مزید وحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے ریاکٹیویٹی آف الکائل ہیلائٹس کہ وہ کس طرح سے ریاکٹیویٹی ان کی ہوتی ہے الکائل ہیلائٹس کی تو ہم نے دو کنسپٹ دیکھے تھے ایک تو بانڈ انرجی کی بیس پہ اور دوسرا بانڈ پولارٹی کی بیس پہ تو بانڈ انرجی کی بیس پہ آئیوڈائیڈ کا جو ہے وہ ریاکشن فاسٹ ہوا تھا اور بانڈ پولارٹی کی بیس پہ فلورائیڈ کا جو تھا وہ ہم نے کہا اگر فلورائیڈ کی اوپر الیکٹروفائل اٹیک کرے گا تو آسانی سے اس کو الیکٹر اور وہاں سے مل جائیں گے تو ہم نے جب ایکسپریمنٹلی اس کو ویریفائی کیا تو پتا چلا کہ بانڈ انرجی بانڈ سٹینٹھ جو ہے وہ بانڈ آرڈر دیتی ہے تو پھر ہم نے کہا الکائل آئیوڈائیڈ سب سے زیادہ ریکٹیو ہوتی ہیں الکائل فلورائیڈ سب سے کام ریکٹیو ہوتے ہیں تو ان کے دیکھتے ہوئے آج ہم ان کے ریاکشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ الکائل ہیلائیڈ کی ریاکشن کس طرح کی ہو سکتے ہیں ریاکشن آف الکائل ہیلائیڈ ریاکشن آف الکائل ہیلائیڈ فال انٹو ٹو کٹیگریز دو طرح کے ریاکشن ہوتے ہیں جو ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے پہلا ہمارے پاس ہے دوز ریاکشن انوچ ہیلوجین اس ریپلیسٹ بائی سام آدھر ایٹم آر گروپ آف ایٹم کے ایسی ریاکشن جن میں ہم جو ہیلوجین گروپ اٹیچ ہے الکائل ہیلائیڈ میں اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے کسی اور ایٹم یا گروپ آف ایٹم کے ساتھ اس کا مطلب ہے ہیلوجین جب جائے گا تو اس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی کاربن سے زیادہ ہے تو ہیلوجین الیکٹران پیر لے کے جائے گا تو مطلب کہ وہ نیوکلیو فائل جا رہا ہے نیوکلیو فائل وہ جس کے پاس الیکٹران ہوتے ہیں بانڈنگ کے لیے بانڈنگ الیکٹران ہوں یا دوسرے لون پیراف الیکٹران ہو تو اس کے پاس بانڈنگ کے لیے الیکٹران اپنے پاس موجود ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو فائل اور جس کے پاس الیکٹران نہیں ہوتے اس کو الیکٹران کسی سے لینے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو فائل الیکٹران لوینگ الیکٹران کو چاہنے والا تو یہاں پہ جب ہیلوجین جائے گا تو وہ الیکٹران پیر لے کے جائے گا مطلب نیوکلیو فائل ہے تو جو پھر آئے گا وہ بھی الیکٹران لے کر آئے گا تو وہاں پہ کاربن کے اوپر اٹیچ ہوگا تو مطلب کہ نیوکلیو فائل نے نیوکلیو فائل کو ریپلیس کر دیا جیسے ہم نے اسے پیچھے ارومیٹک ہائٹرو کاربن میں دیکھا کہ بنزین والے چپٹر میں الیکٹرو فائل آیا تھا یعنی کہ ای پلس ہم نے وہاں پہ وہ سمبل ہیوز کیا تھا کہ ایک الیکٹرو فائل آیا تھا اس نے ایچ کو ریموف کر دیا یعنی کہ ای پلس آیا تھا اس نے آ کے ایچ پلس کو ریموف کر دیا تو پلس والے آیا تھا پلس والے کو اس نے ریپلیس کر دیا مین کے الیکٹرو فائل نے الیکٹرو فائل کو سبسیچوٹ کر دیا ریپلیس کر دیا تبادلہ ہو گیا یہاں پہ نیوکلیو فائل جو ہوگا وہ آئے گا تو جو جائے گا وہ بھی نیوکلیو فائل ہی ہوگا تو اگر آنے والا نیوکلیو فائل پہلے سے مجود نیوکلیو فائل سے سٹرانگ ہوگا تو وہ اس کی جگہ لے سکے گا ورنہ رییکشن فارورڈ نہیں ہو پائے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں نیوکلیو فیلک سبسیچوشن رییکشن اس سے پہلے ہم نے بنزین میں دیکھا الیکٹرو فیلک سبسیچوشن کہ الیکٹرو فائل نے الیکٹرو فائل کو سبسیچوٹ کیا یہاں پہ ہم دیکھیں گے نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل کو سبسیچوٹ کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو فیلک سبسیچوشن یہ شارٹ میں اس کو لکھتے ہیں سن ن نیوکلیو فیلک سبسیچوشن نیوکلیو فیلک سبسیچوشن آگے اس کی پھر دو ٹائپس آئیں گی سن1 سن2 سن1 سن2 کیا ہوتے ہیں وہ ہم آگے جب اس کو ڈسکس کریں گے پھر دیکھیں گے سیکنڈ ہمارے پاس اس کو ہو گئے ریکشن دوز ریکشن انوالدہ ریموول آف ہائیڈروجن ہیلائیڈ اوپر والے میں صرف ہیلوجن کو ریپلیس کیا گیا تھا کسی آٹم کے ساتھ یہاں پہ کوئی آٹم ایڈ نہیں ہوگا صرف دو ایٹم ریموو ہو جائیں گے ہائیڈروجن اور ہیلوجن اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں الیمینیشن رییکشن یا اس کو ہم کہتے ہیں ای رییکشن یا مین ایلیمینیشن کے دو ایٹم ایلیمینیٹ ہوئے ہیں اور ایک ڈبل بانڈ کریئٹ ہو چکا ہے تو اس لئے ہم ان کو ایلیمینیشن رییکشن کہیں گے کیونکہ باہر سے کوئی بھی ایٹم انوالو نہیں ہوا نیکس ہمارے پاس ہے نیوکلیو فیلک سبسیجوشن رییکشن جو کہ ہمارے پاس فرس ٹائپ ہے الکائل ہیلائٹ کی رییکشن کی نیوکلیو فیلک سبسیجوشن رییکشن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے کچھ ٹرمنالوجی دیکھتے ہیں ٹرم اس میں جو یوز ہوں گی وہ دیکھتے ہیں بیفور ڈسکسنگ سپیسیفیکلی نیوکلیو فیلک سبسیجوشن رییکشن آف الکائل ہیلائٹ لیٹس لوک ایٹ دا نیوکلیو فیل رییکشن ان جنرل تو ہم ایک جنرل ریکشن لے کے اس کے جو پارٹس ہوں گے ٹرم اس میں ہمیں جوز کریں گے ٹرم کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر ہمیں یہ چپٹر جو ریکشن ہے سمجھنے میں آسانی ہوگی ڈیورال پراسس ڈسکرائبنگ ڈیسکرائبنگ ڈیس شاونین فالو دیکھیں یہ ہمارے پاس جنرل ریکشن ہے یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیو فائل ہے اس کے پاس یہاں پہ لون پیر ہو سکتا ہے یا نیگٹیو چارج ہوگا بانڈنگ الیکٹران ہوں گے یا لون پیر الیکٹران ہوں گے یہ الیکٹران اس کاربن کے اوپر اٹاک کرے گا جیسے یہ اٹاک ہوگا تو یہ دوسرا نیوکلیو فائل ہے ہم نے اس viewed کیا ہوا here یا لینگ ڈیورپ تو یہ التائمر لے کر لے کر جائے گا یہ پس لون روپ ھائل جو پہلے لہی دہ تھا اب دہ سلچہوں کو اس کے ساتھ ہو گیا تو یہ خریف پیر لے کے آیا یہ اللہ پھر لے کے چلا گیا یہ بی نیوکلیو فائل نہیں ہے لیکن آنے والا نیوکلیو فائل پہلے سے مجود نیوکلیو فائل سے سٹرانگ ہے اس وجہ اس وجہ سے اس نے اس کو ریپلیس کر دیا اگر یہ ویک نیوکلیو فائل ہوا ہوتا تو پھر یہ ریاکشن نہیں ہونا تھا ہم یہ جنرل بات کر رہے ہیں آگے ہم اسے لیکچر میں یہ یہاں پہ سپیسیفیک اگزیمپل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کونسا نوکلیو فائل سٹرانگ ہوتا ہے اور کونسا نیوکلیو فائل ویٹ ہوتا ہے ان نوی 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 ن نیوکلیس لونگ یعنی کہ ایسے اسپیشیز کے پاس جانا چاہتا ہے جس کے پاس الیکٹران نہیں ہیں یعنی کہ ڈیفیشنسی الیکٹران کی اس کے پاس ایک انشیرڈ الیکٹران پیر آویلیبل فار بانڈنگ اس کے پاس ایک انشیرڈ الیکٹران پیر ہوتا ہے جو اس نے بانڈ بنانا ہوتا ہے کوارڈینیٹ کر کے اندین موسٹ کیسز ایٹیز بیسک انکریکٹر میں یہ بیسک ہوتا ہے بیس اور نیوکلیو فائل میں فرق یہ ہتا ہے صرف جو Será opacity لتے ہیں جو نیوکلیو فائل ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی کر لیں گے بعد اس میں بھی نیگٹیوی چارج نیوٹرل بھیètres بھی اور ڈیوٹرل بھی د جیسے امونیا وارٹر ہے وارٹر سے جب ویٹر ویسے ویک نیوکلیو فائل ہے جب اسے اچھ ریموف کر دیں گے پھر وہ سٹرانگ نیوکلیو فائل ہو جائے گا مونیا کے پاس لون پر ہوتا ہے وہ نیوکلیو فائل ہے نیوٹرل ہے یہ دیکھیں اگر ایک زیم پل آف نیوکلیو فائل یہ دیکھیں نیگٹیو لیچارج ہائیڈ اکسائیڈ آئین یہ ایت اکسائیڈ آئین ہائیڈوجین سلفائیڈ آئین فائوسائیڈ آئین وارٹر وارٹر ایز نیوٹرل جو ہوگا ویک نیوکلیو فائل ہوگا جب اس میں سے ہم اچھ کو ریموف کر کے یہ او اچھ بنا دیں گے تو یہ سٹرانگ نیوکلیو فائل بن جائے گا امائنو گروپ این ایڈو مائنس آگے یہ کلورو کلورائیڈ آئین برومائیڈ آئین امونیا یہ نیوٹرل ہے سائن آئیڈ 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 آئین تو یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ نیوٹرل بھی ہوتے ہیں نیوکلیو فائل اور نیگیٹیو لی چارج بھی نیوکلیو فائل ہوتے ہیں دوسری مارے پاس ترم آتی ہے الیکٹرو فائل الیکٹرو فائل وہ ہوتا ہے جس کے پاس الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہو اور وہ الیکٹران لینا چاہتا ہو نیوکلیو فائل وہ ہوتا ہے جس کے پاس الیکٹران جو الیکٹران رچ ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہے جس کے پاس لیکٹران نہیں ہے تو یہ دونوں طرح مابس میں ملتی ہیں کہ اس کے نیوکلیو فال کے پاس لیکٹران ہوں گے یہ اس کو دے گا الیکٹرو فال کو الیکٹرو فال کے پاس لیکٹران نہیں ہوں گے یہ اس کے پاس جائے گا جس کے پاس لیکٹران ہوں گے تو یہ نیوکلیو فالو لیکٹرو فال کا آپ کو اچھی طرح سے کنسپٹ پتہ ہونا چاہیے تاکہ آگے ریاکشن کو سمجھنے میں آسانی ہو کیا ایلیکٹرو فال کیا ہوتا ہے it is a species which attract electron یعنی کہ الیکٹران جہاں سے ملیں گے وہاں جائے گا یہ ریجنٹ سپیشیز جو بھی ہوگا ایٹم یا گروپ آف ایٹم یہ اس طرف جائے گا اس طرف اٹریکٹ ہوگا جہاں پہ الیکٹران اس کو آویلیبل ہوں گے کاربن ایٹم آف اینل کائل گروپ اٹیسٹ ویدہ ہیلوجن ایٹم اینڈ بیرنگ پارشل پاسٹیو چارجز ان الیکٹروفائل اور الیکٹروفلک کریکٹر یہ دیکھیں یہ ہمارا جو الکائل ہیلائٹ تھا اس میں یہ کاربن ہے یہ جو ال ہوگا یہ ہیلوجن ہے کیونکہ ہم الکائل ہیلائٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں تو ہیلوجن جو ہوتے ہیں ان کی الیکٹرو نیگٹیوٹی کاربن سے زیادہ ہوگی تو الیکٹران پیر اس کے قریب ہوگا پارشل نیگٹیو ہوگا ال کے اوپر اور سی کے اوپر پارشل پاسٹیو ہوگا مطلب کہ الیکٹران ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کو ہمیں الیکٹروفائل کہیں گے اس رییکشن میں ہے تو یہ جو نیگٹیو فائل ہوگا اس کے اٹیک ہوگا الیکٹرو فائل کی اوپر جیسے اس کے اوپر اٹیک ہوگا یہ ملاجم گروپ لیفٹ کر جائے گا ان الیکٹرو فائل میں بھی نیجورلر اور پاسٹیو لی چارج جس چلا نیگٹیوی فائل ہم نے کہا نیجرل یا نیجورل ہوتی ہے اس طرح الیکٹر فائل نیوٹرل یا پاسٹیو لیچور جہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیوین گروپ ? ایل ایس آسو این نیوکلیو فائل جیسے وہ این نیوکلیو فائل تھا جو اٹیک کارا تھا یہ جا یہ جو چھوڑ کے جاؤ رہا ہے یہ بھی نیوکلیو فائل ہے لیکن اس کو ہم لیوین گروپ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لیو کر کے جا رہا ہے لیوین گروپ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ جو نیوکلیو فائل آ رہا ہے اس سے یہ ویک ہے تو جو سٹرانگ ہوگا وہ ویک والے کو ریپلیس کر دے گا بیکعوز اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکشن ہمارا ہو جائے جو ہم دیکشن کرنے جا رہے ہیں تو جو پہلے سے گروپ مجود ہوگا نوکلیو فائل ہمیں اس سے سٹرانگ نوکلیو فائل لینا پڑے گا تاکہ وہ اس کو ریپلیس کر سکے کلورائیڈ برمائیڈ آئیوڈ آئیڈ سلفیڈز آر گوڈ لیونگ گروپ پور لیونگ گروپ سار ہائیڈر آکسائیڈ آلکاکسی آر امائنو آئیوڈ آئیڈ ہمارے پاس گوڈ نوکلیو فائل بھی ہے اور گوڈ لیونگ گروپ بھی ہے یہ دونوں طرح سے یوز ہو سکتا ہے نیکس ہمارے پاس ترم جو یوز ہوگی اس میں وہ ہوگی سب سٹریٹ مالیکیول سب سٹریٹ مالیکیول کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جنرل ریکشن اس میں یہ جو کاربن ایٹم ہے اس ایٹم کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو فائل اور یہ جو ہمارے پاس جانے والا گروپ ہے لیونگ گروپ اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ گروپ اور یہ جو ہمارے پاس پورے کا پورا ہوگا مالیکیول الکائل ہیلائیڈ کا اس مالیکیول کو ہم کہتے ہیں سب سٹریٹ جس کے اوپر نوکلیو فائل اٹیک کرے گا نوکلیو فائل اٹیک جو سپیسیفک کیا وہ اس کاربن کے اوپر کیا ہے لیکن یہ پورا مالیکیول ہے جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو پورے مالیکیول کو ہم سب سٹریٹ کہتے ہیں اس مالیکیول کے اندر ایک الیکٹرو فائل ہے ایک لیونگ گروپ ہے اور اس کے اوپر نوکلیو فائل اٹیک کر رہا ہے تو یہ ہم نے اتنا اس کی ٹرمنالوجی ہم نے دیکھی اسے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے ریاکشن دیکھیں گے نوکلیو فائلک سبسٹیوشن ریاکشن اور الیمینیشن ریاکشن اس کے بعد گرگناڑ ریجنڈ کو سٹریٹ کریں گے یہ تین لیکچر اس چپٹر کے ہمارے رہ گئے ہیں